نمشکر دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کی اپنے چیدل ٹیکنولوجی کی دنیا ویت کے کے میں اور دوستو آج میں لے کر آئے ہوں آپ سب کے لیے پانچ ٹیکنیکل اپ ڈیٹ دوستو شروع کہتے ہیں سب سے پہلی ٹیک نیوز نکل کر آ رہی ہے وہ ہے شاومی جو کی ایک چائنیز کمپنی ہے اور دنیا کا سب سے پہلا ڈبل فولڈیڈ سمارٹ فون لے کر آنے والی ہے دوستو حالانکہ اس کا پروٹوٹائپ ابھی بتایا گیا ہے لیکن یہ کس طرح کا فون ہوگا اس کے بارے میں اگر بات کریں تو یہ دونوں طرف سے رائٹ اور لیپٹ دونوں سائٹ سے فولڈ کیا جا سکے گا اور اسے اوپن کرنے کے بعد میں آپ ایک ٹیبلٹ کی طرف یوز کر پائیں گے دوستو ٹویٹر پر ایک ویڈیو جاری کیا گیا ہے جس میں جو سینئر وائس پریسیڈنٹ ہے انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر یہ جہانکاری شیئر کی ہے جس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ یہ لیپٹ اینڈ رائٹ میں فولڈ ہونے والا دبل فولڈے سمارٹ فون آنے والا ہے اس کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر دوستو یہ دنیا کا پہلا ایسا سمارٹ فون ہوگا جو دونوں طرف سے فولڈ کیا جا سکے گا اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ابھی حالہ کی ڈیزائن کی اور اس کی پرائزنگ اور سپیسیفکیشن کے بارے میں کوئی عادی کاریک جانکاریاں نہیں دی گئی ہے اور اگر جب بھی یہ لانچ ہوتا ہے تو اس چینل پر آپ کو اس کی جانکاری جرور ملے گی دوستو چلتے ہیں اگلی خبر پر اور وہ ہے دوستو پبجی سے جوڑی دوستو اگر آپ بھی کھیلتے ہیں پبجی موبائل یا پبجی پی سی پر تو پبجی پی سی پر ابھی ایک لائٹ پرزن جو کی لانچ کیا ہے کمپنی نے لائٹ پرزن ان لوگوں کے لیے لانچ کیا ہے جو کی جو کی چو سٹ بیٹ تک کے جو پروسیسر پر یوز کیے جا سکیں گے یعنی کی کمزور ہارڈ ویر کے ساتھ میں یعنی کی جو لوگ ہائی جو کی بڑے کمپیٹر یا بڑی فیسیلٹیز والے کمپیٹر نہیں ہیں اور کم کیپیسیٹی اور کم پروسیسر اور کم فیسیلٹی والے جتنے بھی کم گرافکس والے جو پیسیز ہے اس کے اندر لائٹ پرزن کام کرے گا دوستو ایک گیم کا ایکسپریئنس دونوں ہی پرزن میں ایک جیسا رہے گا اور اس کے ساتھ اگر بات کرے تو یہاں پر اسے ٹیسٹنگ کے لیے تھائی لینڈ میں شروع کر دیا ہے دوستو بات کرے پبجی موبائل کے بارے میں تو پبجی موبائل پر بھی ایک اپڈیٹ آیا ہے کو ہے دوستو زومبیز یعنی کہ ایک میپ ہے جو کی جو کی ایک ریزیڈنٹ ایویل ٹو پر جو زومبیز ہے اس طرح کے زومبیز کو اس کے میپ کے اندر ایڈ کیا گیا ہے یعنی کہ زومبیز کے ساتھ آپ کتنی دیر تک سروائیب کر پائیں گے اس کے آدھار پر آپ کو چکن ڈینر ملے گا اور اگر آپ زیادہ دیر تک سروائیب کر پائیں گے اور زیادہ دیر تک ان چیزوں میں اس گیم کو کھیل پائیں گے تو آپ لوگوں کو اس میں چکن ڈینر ملے گا یہ ایک اپڈیٹ تھا جو کہ آپ لوگوں کو بتانا تھا حالانکہ ابھی اس کی بھی اپنی ٹیسٹنگ چل رہی ہے اور اگر اسے رول آؤٹ کیا جائے گا تو پورے ورلڈ میں سب لوگوں کو اس کا اپڈیٹ مل جائے گا تو چلیے دوستو چلتے ہیں اگلی خبر پر اور وہ ہے جاپان سے دوستو جاپان میں کچھ سمجھ پہلے ایک ایسا ہوتیل چل رہا تھا جس کے اندر اسی روبرٹس سے شروعات کی گئی تھی دوستو دوزار پانرہ کے اندر اور اسی روبرٹس اس ہوتیل کے اندر ساری سوویدھائے جو کہ آپ ریش اپسن سے لے کر روم سرویس سے لے کر کیٹرنگ سے لے کر بہت ساری سرویسز جو کہ آپ کو یہاں پر ملتی تھی دوستو اگر دیکھیں تو یہاں پر اس ہوتیل کے اندر لوگوں کو کافی اچھا ایکسپریس ملا تھا شروعات میں کافی فیمس ہوا تھا اور گینیس ورڈ ریکارڈ کے اندر اس ہوتیل کا نام ہے جو کہ دوستو تینیالیس روبرٹس تک پہنچ گیا تھا دوستو تینیالیس روبرٹس اس میں کام کرتے تھے سب طرح سے ایسی آن کرنا ہے تو بھی روبرٹس اور لائٹس آن کرنے تو بھی روبرٹس اگر آپ کو کچھ سوال ہے تو بھی روبرٹس سے پوچھ سکتے ہیں آپ کی کوئی سمسیا ہے تو اس سے بتا اسے بتا کر اس کا نیرہ کرن کروا سکتے ہیں دوستو ان ساری سرویس کے ساتھ میں یہ روبرٹس کام کر رہے تھے اس ہوتیل میں لیکن ان جو روبرٹس میں سمیہ کے ساتھ میں کچھ کمیاں اور کچھ کام دھیرے دھیرے اس پر مینٹیننس اور بہت ساری چیزیں آتی ہے تو مینٹیننس کے تحت بہت سارے روبرٹس ایسے تھے کہ رات کو جو بھی ہوتیل میں رکھتا تھا ان لوگوں کے خرارٹوں سے بھی اس کا جو آٹوماتک سینسر ہے وہ اسے کیچ کر لیتا تھا اور وہ پوچھنے لگ جاتا تھا وہ پوچھنے لگ جاتا تھا روبرٹ یعنی کی روبرٹ ہی پوچھتا تھا کہ آپ کو کیا سمجھتیا ہے بتائیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں نہیں سمجھ پیا اس طرح کے سوال کرنے لگ جاتا تو اس سے لوگ کافی پریشان ہو رہے تھے اس کے ساتھ ہی جو ریشپشن پر بیٹھے ہوئے روبرٹس تھے ان کو کافی دیر تک گشنے کے بعد 20 صحیح جواب نہیں مل رہا تھا اس طرح کی سمجھتیا کے ساتھ یہ ہوتل چل رہی تھی تو اس کے اندر دیکھیں تو 123 روبرٹس کو وہاں سے ریپلیس کر دیا ہے یعنی کی ہٹا دیا ہے نوکری سے انہیں نکال دیا ہے ان کے مالک میں دوستو آگے اس پر کیا کام ہو رہا ہے دوستو ان ہوتل مالک کے جو اونر ہے یعنی جو ہوتل مالک ہے ان کا کہنا ہے کہ سمیں کے ساتھ میں یہ میرا ایڈیا نہیں تھا پر ان میں کچھ صدار کی ضرورت ہے وہ آگے ہم کرتے رہیں گے اس طرح کی بات آ رہی ہے تو دوستو یہ اس طرح کی ٹیکنولوجی کا یوز کیا جا رہا ہے اور آنے والے سمجھ میں روبرٹس میں بہت سارے ضروری بدلہ کرنے کی ضرورت ہے تب ہی یہ جو انویشن ہے وہ آگے اچھے سے مارف جاتے کیلئے کافی کام آ سکتا ہے دوستو اگر آگے بات کریں تو یہ ہے ایپل کمپنی سے جڑا اور ایپل کے جو بہت سارے ابھی مدلہ ایک طرح کا پروگرام چلا رکھا تھا جو ایپل یوزرز کے لیے کافی فائدے مند رہا دوستو وہ جو پروگرام تھا وہ ہے بیٹری ریپلیسمنٹ کے بارے میں تو دوستو کافی سمجھ سے یہ پروگرام چلا رکھا تھا ایپل نے کچھ گنتیس ڈالر میں آپ لوگوں کے جو ایپل کی یوزر ہیں ان لوگوں کو بیٹری ریپلیس کر دی جائے گی یعنی کی ان کی بیٹری ریپلیس کی جائے گی کم سے کم چارجز میں کچھ نشجے سمجھ کے لیے ایسے آفت کمپنی چلا دی تھی جس کے اندر دیکھیں تو ایک کروڑ سے زیادہ آئی فون کی بیٹری کو بدلی ہے جس کے اندر اگر دیکھیں تو ستر ہزار کروڑ روپے اس میں نقصان ہوا ہے کمپنی کا پر وہ نقصان ہے جو صرف بیٹری بدلنس سے نہیں بہت ساری چیزوں پر کو شامل کر کے بتایا گیا اس کے ساتھ ہی اگر دیکھیں تو بیٹری لائف کو کم ہو جانے بیٹری لائف کم ہو جانے کئے لوگوں دوارا شکایت کی گئی اور اس کے ساتھ ہی بہت ساری چیزوں میں یعنی بیٹری کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوئی اس کی وجہ سے کمپنی نے اپنے یوزرز کو بچانے کے لیے یعنی کہ اپنے کسٹمر کو بچائے رکھنے کے لیے اس طرح کا کام کیا جس کے اندر کیمپین پروگرام چلائے جس کے مادیم سے ان لوگوں کو اپنے سمارٹ پار میں بیٹری کم سے کم قیمت پر ریپلیس کرنے کا موقع دیا جس میں کمپنی نے لگ بک 20 لاکھ بیٹریز کو بدلنے کا انمال لگایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی اگر دیکھیں جو کی 2018 کی ریپورٹ کے اندر دیکھیں 2018 کے اندر اس پروگرام کے جریعے 1.10 کروڑ یعنی کہ 1 کروڑ سے بھی ادھیک سے زیادہ آئی فون کی بیٹری کو بدلہ جا چکا ہے اور اس بیٹری کے اندر 20 لاکھ بیٹری بدلنے کا انمال ہے دوسرے اگر دیکھیں تو اگر بات کریں یہاں پر تو آئی فون کی بیٹری کے بارے میں لوگوں کی سارے آروپ لگتے ہیں وہ آروپ اس طرح سے ہیں کہ جیسے جیسے ورزن پورانا ہو جاتا ہے کمپنی اپنے نئے کسٹمروں کو مجبور کرتی ہے اس طرح کی آروپ ہے دوسرے اس طرح کے آروپ میں کچھ کمپنی نے کچھ چوریا کروڑ روپے کا جھرمانا بھی بڑا ہے جس کے اگر بات کریں تو کچھ جو پورانے ورزن جو سٹارٹ میں 207 کے اندر شروعات کی تھی جن ورزن کی جن اپل آئی فون کے موڈل کی تو ان موڈل پر دیری دیری بیٹری کی خبت ایک ساتھ جلدی ہونے لگتی ہے اس کے ساتھ ہی جو پرفومنس ہے اس کا وہ بھی کم ہوتا جاتا ہے اس کا کارن لوگوں نے یہ شکایت کی کمپنی اس طرح کے ڈیویلیپ فیچر آلرہی رکھتی ہے جس کے بیٹری لائف کو اور جو پرفومنس کو کم کر دیتی ہے آٹومیٹکل جس کی وجہ سے یوزر ہوتا ہے وہ مو ہوتا ہے اپنی نئے اپگریڈیڈ ورشن کے اندر اور اسے کافی سارے رقم چکھانی پڑ سکتی ہے تو دوستو اس طرح کی آرورپ بہت سارے لگے کمپنی پر اور اگر دیکھیں تو کمپنی ایک سیکیورٹی فیچر بہت سچا دیتی ہے جو ہر کوئی سمارٹ فون نہیں دیتا ہے اگر بات دیکھیں تو ساری چیزیں سیم ہیں انڈرویڈ اور ایپل کے اندر لیکن ایک کوالیٹی اور ایک سیکیورٹی جو ایپل آئی فون میں مل سکتی ہے وہ پیشک انڈرویڈ سمارٹ فون میں آپ کو نہیں مل پائے گی اور میرا اپنا مت یہ ہے کہ سیکیورٹی کا ہی پیش آپ سے کمپنی زیادہ لیتی ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں لینا چاہیے یہ بھی میرا سجاوے کمپنی کو دیکھے تو دوستو چلیے یہ تھی جانکاری جو کی آئی فون سے جڑی ہوئی تھی اور چلی چلتے ہیں اگلی خبر پر اور وہ ہے وات سی جڑی وات سی تو کی آپ جانتے ہی بہت ہی پوپلیر ورڈ وائیڈ ایک ملٹی یعنی کی ریال ٹائم میسیجنگ کا یہ اپلیکیشن ہے جس پر آپ لوگ ایک دوسرے سے چھوڑے رہتے ہیں یعنی کی اس پر کچھ بدلاؤ ہوتے رہتے ہیں جو کہ ان کے نئے اپ ڈیٹ پر خبر رکھتی ہے اس کے ادھار پر دیکھیں تو ابھی حالان کی سبھی لوگوں کو اس کا اپ ڈیٹ ملا یا نہیں ملا یا آپ چیک کر سکتے اپنے پلی سٹور میں جا کر اپنے وارش کو اپ سکرین شوٹ رکھئے اور بعد آپ اپ ڈیٹ کی بعد میں ایمو جو بدلاؤ آتا ہے اس میں بھی آپ سکرین شوٹ نہ لے تو بھی چیک کر سکتے کہ آپ کی طرح بہت بارک ہے آپ کو ایک دم سے دیکھ نظر نہیں آئیں گے لیکن یہ کافی بدلاؤ کے ساتھ میں آپ لوگوں کو نزدیک سے اور دھیان سے دیکھنے پر دیکھنے کو ملیں گے دوستو وات سیپ کے اندر جو کی ویب ورزین ہے یعنی وات سیپ ویب جس کے اندر بھی picture in picture mode مل چکا ہے آپ چاہے تو ان features کو اپنے computer میں use کر سکتے picture in picture mode کیا ہے دوستو اگر آپ نہیں جانتے تو میں بتا دو آپ لوگوں کی picture in picture mode یہ ہے کہ جب آپ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی ویڈیو کو instagram ویڈیو آیا ہوا ہے کسی نے شیئر کیا ہے تو اسے آپ open کر کے سکرین پر کہیں پر بھی لگا سکتے اس کے ساتھ ہی وہ ویڈیو play ہوتا رہے گا اور کہیں پر بھی اپنے اپلیکیشن میں کسی سے بھی چیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں اس سے کافی اچھا فیچر ہے اور اسے کافی enjoy بھی کر رہے لوگ دوستو بات کریں تو یہاں پر پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ کسی ویڈیو یوٹیو لنک کھولتے تھے تو آپ سیدھ مو ہونا پڑ تھا یوٹیو پر اپلیکیشن پر یا اس کی ویب سائٹ پر تو اب وہاں پر مو ہو نی کی ضرورت تہی ہے آپ کے سمارٹ کون پر یا آپ کمپیوٹر کے اندر ویڈوز ویب یوز کرتے تو وہاں پر بھی آپ لوگوں کو فون پر 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 موڈ ہے یعنی ویڈیو آپ کی سکرین پر چلتا رہے گا اور آپ کچھ بھی کام کرو گے تو بھی آپ کو دکت نہیں ہوگی دوستو یہ تھی تیک کی دنیا سے جوڑی کچھ 5 اپ ڈیٹ اگر ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے نئے ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے کیونکہ میں روزانہ ایسی نئی نئی ٹیک اپ ڈیٹ لے کر آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا رہتا ہو دوستو چلتے ہیں ملتے ہیں اگلے ایسی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لئے نمشکار جائے ہی ملتے